اسرائیلی ٹینکوں کی رفعہ میں دوبارہ پیش خدمی وسیع اور شمالی غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی بمباری جانی گزشتہ دس دنوں کے دوران لگ بھٹ پانچ سو فلسطینی شہید کر دئیے گئے اسرائیل کی فلسطینی علاقوں میں موجودگی کا جل خاتمہ ضروری عالمی عدالت انصاف کی رائے فلسطینی اتھارٹی نے کیا خیر مقدم اگر میں جیت گیا تو فون کالز پر جنگیں ختم کرا سکتا ہوں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے کیا دعویٰ جو بائیڈن سہت کے مسائل کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں انتخابی میدان ایران جوہری بم بنانے کے لئے ضروری مواد کی تیاری سے محض ایک یا دو ہفتے کی دوری پر کھڑا ہے امریکی وزیر قارجہ انٹرونی بلنکن نے ظاہر کیا اندیشہ بنگلہ دیش میں کرفیو لگا دیا گیا پولیس کی مدد کے لئے فوج تائیونات کر دی گئی سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج سے اب تک سو سے زیادہ حلاکتیں اور تکنی کی خرابی کو دور کر دیا گیا مایکروسوفٹ نے کیا اعلان مختلف ممالک میں پروازیں بحال اور دیگر آن لائن کا معمول پر لوڑ گئے اسرائیلی ٹینکوں کی رفعہ میں دوبارہ پیش خدمی شروع ہو گئی بستی اور شمال غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی جانب سے بمباری بھی جاری ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید بیس فلسطینیوں کی شہادت کی اطلاع ہے ظالم اسرائیلی فوج کی جانب سے پناکزی اسکولوں اور خیموں پر حملوں میں گوشتا دس دنوں میں لگ بھگ پانچ سو فلسطینی شہید کر دیئے گئے اقوامتدہ میں فلسطینی صفی نے غزہ میں جاری ختل عام کو تاریخ کی بتری نسل کشی خرار دیا یاد رہے کہ سات اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جاہیت میں انچالیس ہزار سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی پاریمان کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں منظور کردہ قرارداد کی مضمت کی اور نتنیاہوں کی حکومت پر خطے کو افراد افریقی گہری کھائی میں دھکینے کا الزام بھی لگایا اقوامتدہ نے کہا کہ اسرائیلی پاریمان میں فلسطین کے خلاف اوٹنگ سے مایوسی ہوئی ہے پیش ہے سوالے سے تفصیلات فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیلی پاریمان کی جانب سے ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت میں منظور کی گئی قرارداد کی سخت مضمت کی ہے اور نتنیاہوں کی حکومت پر خطے کو انتہائی افراد افریقی گہری کھائی میں دھکینے کا الزام بھی لگایا اسرائیلی پاریمان نے فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف کسرت رائے سے اوٹ دیا اس حوالے سے پاریمان میں منظور کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیلی پاریمان اردن کے مغرب میں زمین پر فلسطینی ریاست کے قیام کی سختی کے ساتھ مخالفت کرتی ہے اقوامتدہ نے اپنے رد عمل میں کھا کے سیکرٹی جنرل انٹرنگ گارٹرز بھی اسرائیلی پاریمان میں اوٹنگ کے اس نتیجے سے کافی مایوس ہو گئے یوئین کے ترجمان سٹیفن دو جاک نے کہا کہ آپ دو ریاستی حل کو مسترد نہیں کر سکتے لہٰذا سیکرٹی جنرل اس فیصلے سے بہت مایوس ہوئے وزیراعظم نتنیاہو نے غزہ پٹی کے جنوب واقعے رفعہ میں اسرائیلی فوجوں سے ملاقات کے موقع پر ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوششیں کی اسرائیلی پاریمان میں اس پیشفت کے بعد نتنیاہو نے غزہ پٹی کے جنوب واقعے رفعہ کا اچانک دورہ کیا تھا اور اسرائیلی فوجوں سے ملاقاتیں کی تھی جو نہ صرف میڈیا بلکہ سوشل میڈیا کی سرخیاں بنتی رہی خیال رہی کہ اسرائیلی فوج مائی میں رفعہ میں داقید نہیں تھی اور یہاں پناہ لینے والے بیس لاکھ فلسطینیوں میں زیادہ تر کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا قریب چالیس ہزار فلسطینیوں کو اب تک اس جنگ کے دوران شہید کر دیا گیا ہے بیرو ریپورٹ سیاسٹی وی اور اس دوران عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کی فلسطینی لاخوی میں موجودگی کے جلد قاتمے پر زور دیا فلسطینی آتھارٹی کی جانب سے عدالتی رائے کا خیر مقدم کیا گیا جبکہ اسرائیل کی جانب سے اندیشے کے مطابق مظمت کی گئی عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی مستلسل موجودگی غیر قانونی ہے اسے جلد قتم کرنا ضروری ہے آئی سی جے کے صدارتی جج نواف السلام نے کہا کہ اسرائیل کو جلد سے جلد یہ خفضہ ختم کر دینا چاہیے صدر جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست اسرائیل کی زمداری ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اپنی غیر قانونی موجودگی فوری ختم کرے دوسری جانب فلسطینی وزارت قارجہ نے اقوامتدہ کی عالترین عدالت کی رائے کو فلسطین کے لئے عظیم دن قرار دیا اور کہا کہ یہ تاریخی اور قانونی طور پر ایک بڑا دن ہے یہ دنیا کا سب سے عالترین عدالتی دارہ ہے اور اس نے اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی خوانین کے خلاف فرضی کرتے ہوئے فلسطینی سرزمین پر طویل خبزے اور استعمار کے خلاف بہت تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ رو نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سیف فون پر بات چیت کی اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ بائٹ ہاؤس میں واپس آگئی یعنی دوبارہ صدر بن گئے تو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ختم کرائیں گے ٹرم نے کہا کہ امریکہ کا عائندہ صدر بننے کی صورت میں وہ دنیا میں امن قائم کریں اور جنگ ختم کریں گے جو بہت سی جانے لے چکے ہیں اس دوران اسی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ سیاسی دباؤ اور صحت کی خرابیوں کے درمیان موجودہ امریکی صدر جو بائٹن انتخابات میں مقابلہ چھوڑنے پر غور کر سکتے ہیں بائٹن کا خاندان امریکی صدر کے لئے صدارتی دور سے باہر نکل لیں کہ منصوبے پر بات چیت کر سکتا ہے حالی میں جو بائٹن کوویڈ نائنٹین سے بھی متاثر ہوئے یہ مسئلہ صدارتی انتخابات سے خبر ان کے لئے سہت کے سنگین خرشات کو جنم دے رہا ہے جبکہ ٹرم مزید طاقت اور امیدوار کے طور پر اُبھر رہے ہیں وہ جنگ خزانے اور امریکی معیشت میں بہتری کے ساتھ دنیا میں خیام کے وعدے کر رہے ہیں جیل امیدوار بات چیچنے میں خوبیدی لیکن میں خزانے کا شہر اور مجھے کیک گیا ٹ کے لئے کامی طاقت اور اب بات کریں گے بنگلہ دیش کے حوالے سے بنگلہ دیش میں چند دنوں سے جاری مظاہروں کے بعد ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا اور پولیس کی مدد کے لئے فوج کو تائینات کر دیا گیا بنگلہ دیش میں بردیوی کشیدگی کے دوران وزیراعظم شیخ حسینہ نے اپنے غیرول کی دوریں منصوب کر دیئے بنگلہ دیش میں کئی دیروں سے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کا احتجاج جاری ہے جس میں اب تک سو سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی میں پیش ہے اس حوالے سے سیاستیوی کی یہ ریپورٹ بنگلہ دیش میں جاری مظاہروں کے بعد ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا اور پولیس کی مدد کے لئے فوج کو بھی تائینات کر دیا گیا بنگلہ دیش میں کئی دنوں سے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے جس میں سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں پندرہ سال قبل وزارت عظمہ کے منصب پر فائز رہنے کے بعد حالیہ مظاہر شیخ حسینہ کی آمیرانہ حکومت کے لئے ایک بڑا چیلنج بن گئے جمعہ کی رات دیر گئے ملک بھر میں کرفیو لگا دیا گیا جبکہ وزیراعظم کے دفتر نے پولیس کی مدد کے لئے فوج کو بلا لیا وزیراعظم کے پریس سیکریٹری نعیم الاسلام خان نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت نے کرفیو نافذ کرنے اور سویلین حقام کی مدد کے لئے فوج تائینات کی ہے دارالکومن ڈھاگا کی گلیاں بلکل خالی تھیں جبکہ دو کروڑ کی آبادی والے شہر میں امان قائم لکھنے کے لئے فوجی جوان گش کر دے دکھائی دے رہے ہیں کرفیو کے خلاف ورزی کرنے والے چند اشار ڈاوروں کو پولیس نے واپس پھیج دیا اور گھروں میں رہنے کی ہدایت دی بنگلہ دیش کے پریویٹ میڈیا کے مطابق کرفیو آئندہ روز اتوار کی صبح دس بجے تک نافذ رہے گا ریس سیکریٹری نعیم الاسلام خان نے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے بتایا کہ وزیراعظم نے اسپین اور برازیل کے سرکاری دورے پر جانا تھا لیکن پرتشدد مظاہروں کے باس اسے منسوخ کر دیا ہے مخصوص گروپ کے لئے مقتص ہے جس میں پاکستان کے خلاف انیس سو اکتر کی جنگ لڑنے والوں کے بچے شامل ہیں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اسکین کے ذریعے شیخ حسینہ کی حمایت کرنے والے حکومت حامی گروپ سے وابستہ افراد کے بچوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے عوامی لکھ کے طلبہ ونگ اور کوٹ آسسٹم کی مخالفت کرنے والے مظاہرین کی درمیان جھڑپوں میں چار سو سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل اور امیقی محکمہ قارجہ نے منگل دیش میں پرتشدد واقعات کی مضمت کی ہے وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت پر زور دیا کہ وہ پر امن مظاہرین پر کریک ڈاؤن نہ کرے اس دوران اقوامتدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوترس نے بھی حکومت پر زور دیا کہ وہ مظاہرین کو کسی بھی طرح کے خطرے اور تشدد سے بچائیں بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی اور اس دوران بنگل دیش میں جاریت اجاج کے دوران سابقہ اندرستانی سیکریٹی خارجہ حرش بیش رنگلہ نے اس پر گہری فکرمندی ظاہر کی اور الزام لگائے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی اور دیگر گروپوں کے مظاہروں میں ملویس ہونے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ کو اس معاملے میں صحیح سمت میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے امریکہ کے وزیر قارجہ انٹونیو بلنگل نے خبردار کیا کہ ایران جوہری بمرانے کے لئے ضروری مواد کی تیاری سے محض ایک یا دو ہفتے دوری پر کھڑا ہے تاہم انہوں نے اس موقع پر اس بات سے گریس کیا کہ امریکہ ان ایک یا دو ہفتوں کو اس طرح ایران کے آگے بڑھنے کے لئے چھوڑے گا یا پھر امریکہ کے ردعمل اور حکمت عملی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے وزیر قارجہ انٹونیو بلنگل نے کہا کہ اس وقت ایران کی جوہری اہلیت کا معاملہ اور اس سے جڑی خبریں نئے ایرانی صدر محصود پس شکیان کے انتخاب کے بعد آئیں جنہوں نے اپنے صدر بننے کے بعد ایران کو اس کی صفارتی اور عالمی تنہائی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نئے ایرانی صدر نے ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے دوہزار پندرہ میں چھے بڑے ممالک کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے بات چیت کی ہے دنیا پر میں پیش آئے آئیٹی رکاوٹوں اور وسیع پیمانے پر فنی خرابی نے ایرانی سسٹم کو متاثر کر دیا تھا بڑے پیمانے پر سامنے آنے والے تکنیکی خرابی کی وجہ کیا تھی اس کی جانچاری ہے ساریفین نے الیکٹرونک پرنٹنگ کے بجائے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوائی جہاز کے ٹکٹوں کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ان کا موازنہ قدیم زمانے کے سفری انداز کی تصاویر سے کیا ہے چند مسافروں نے کہا کہ خرابی کی وجہ سے بینر اقوامی ہوائی اٹھے پچاس سال پیچھے چلے گئے کیونکہ پرواز کی تفصیلات بھی ہاتھ سے لکھی گئی تھی کئی ائرپورٹس پر ہاتھ سے لکھے ہوئے بوڈنگ پاس دیئے گئے مایکروسوف نے اعلان کیا کہ اس کی اپلیکیشنز کے لئے بڑے پیمانے پر آئی ٹی کی بندش کے خرابی کی وجہ تیہ ہو چکے ہیں یہ خرابی ونڈوز سسٹم کے سارفین کے لئے اپ ڈیٹ کے دوران سامنے آئی یہ کوئی سیکیورٹی واقعہ یا پھر سائبر حملہ نہیں تھا یاد رہے کہ جمعہ کو تکنیکی خرابی سے ہوایڈ ڈاؤں ایلائنس میڈیا اور بینکوں کے کاموں میں رکاوٹیں آئیں تھیں اور دنیا کے کئی ممالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران اب مایکروسوف نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تکنیکی خرابی کو دور کر لیا گیا ہے کئی ممالک اس سے متاثر ہوئے تھے لیکن اب اتطرح ہے کہ اس سے جڑے تمام کام معمول پر لوٹ گئے ہیں اور اب آخر میں ہیڈلائنس پڑھا رہی ہیں یہ ایک اور نظر اسرائیلی ٹینکوں کی رفعہ میں دوبارہ پیش خدمی وسیع اور شمالی غزہ میں اسرائیلی تیاروں کی بمباری جانی گزشتہ دس دنوں کے دوران لگ بھٹ پانچ سو فلسطینی شہید کر دئیے گئے اسرائیل کی فلسطینی علاقوں میں موجودگی کا جل خاتمہ ضروری عالمی عدالت انصاف کی رائے فلسطینی اتھارٹی نے کیا خیر مقدم اگر میں جیت گیا تو فون کالز پر جنگیں ختم کرا سکتا ہوں سابق امریکی صدر ڈونالٹ ٹرم نے کیا دعویٰ جو بائیڈن سہت کے مسائل کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں انتخابی میدان ایران جہری بم بنانے کے لئے ضروری مواد کی تیاری سے محض ایک یا دو ہفتے کی دوری پر کھڑا ہے امریکی وزیر قارجہ انٹرونی بلنکن نے ظاہر کیا اندیشہ بنگلہ دیش میں کرفیو لگا دیا گیا پولیس کی مدد کے لئے فوج تائیونات کر دی گئی سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ملک بھر میں طلبہ کے احتجاج سے اب تک سو سے زیادہ ہلاکتیں اور تکنیکی خرابی کو دور کر دیا گیا مایکروسوفٹ نے کیا اعلان مختلف ممالک میں پروازیں بحال اور دیگر آن لائن کا معمول پر لوٹ گئے عالمی خبرناوے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں محمد فرزان احمد کو بری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں لیکھتے رہی ہے سیاست ٹی وی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی